اسلام علیکم HSE, Merit List اور M.D.Cat یہ دو ایسے سوال ہیں کہ بار بار اس پر بات کی تھی میں نے بھی بہت سارے لوگوں نے بات کی تھی اب کلیر کٹ جو باتیں ہیں وہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی جیسے کہ ابھی HSE, Merit List اور M.D.Cat پہلی بات یہ ہے جو آپ لوگوں کے سوال ہیں scholarship سے related پہلے میں ان کے جواب دیتا ہوں پھر اس پر پراپر لیا جاتے ہیں دیکھیں ایم ڈی کیٹ جو پریویس ایم ڈی کیٹ تھا نا ٹھیک ہے پریویس ایم ڈی کیٹ جو بھی ٹیسٹ ریزلٹ تھا ٹھیک ہے وہ ریزلٹ اس سال یعنی کہ اس سال جو ٹیسٹ ہوگا دو ہزار تئیس میں وہ اپلی کے بل ہے آپ آج اس سال کا ٹیسٹ بے شک نہ دیں آپ دو ہزار بائیس اولا ٹیسٹ اگر سبمٹ کرواتے ہیں یونیورسٹی میں تو آپ کا ٹیسٹ الیجیبل مانا جاتا ہے نمبر ون تو یہ بات ہوگئی نمبر ٹو یہ بات ہوگئی کہ نیا ایچ اسی کا ٹیسٹ جو ہے یہ اگست کے بعد یا اگر ستائیس اگست کو ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے تو اگست کے بعد کہیں نہ کہیں نیو ایچ اسی ٹیسٹ جو ہے یہ اناؤنسٹ ہوگا حیرنگی کی بات ہے نا نیو کی بات تو کر رہے ہیں لیکن پہلے والے کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے پہلے والا کیڈن ایپ ہو گیا ایسا سمجھ لیں لیکن اس کی کیڈن ایپ اتنی نہیں ہوگی ہم لوگ سمجھدار لوگ ہیں ہم کیڈن ایپ کرنے نہیں دیں گے ہم اس کو نکالیں گے زمانتوں کے طور پر چلیں ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کی زمانت کی میرا مطلب یہ ہے ایچ اسی کا جو میریٹ لسٹ ہے وہ کمپائلڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے وہ تیار ہے سینگنیچر بھی ہو گئے اور صرف اور سے ویب سائیڈ میں نہیں آ رہا کیونکہ ایچ اسی والے بار بار یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا اور ٹائم بیسٹ کر لیتے ہیں سٹوڈنٹس کا اور اسی لیے نہیں کر رہے ہیں اس ٹیم میں آپ کو کلیر کٹ بات بتا دوں کہ کوئی کیس نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی پرابلم نہیں ہے اور ریزلٹ تیار ہے اور فائنل سگنیچر ہو چکے ہیں ٹھیک ہے سگنیچر سارے ہو چکے ہیں اب ایچ اسی اپلوڈ نہیں کر رہا نہ ہی کوئی ہائیر اتھارٹی ہے جو کس کے بات کرے کہ آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں نہ ہی ہمارے پاس کوئی اچھا لیڈر ہے ایم سو سوری ہم فاتہ اور بریستان کے سٹوڈنٹس اپنی مدد آپ سے چلتے آ رہے ہیں آج تک تو کوئی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے تو یہ لسٹ بلکل کسی سے پوچھنا یا بار بار کسی سے کہنا کہ لسٹ کب آئے گا تو یہ ایک کش مکش والی بات ضرور ہے لیکن یہ بات بتا دوں کہ یہ بالکل ان کی مرضی سے چل رہا ہے جان بوچھ کے نہیں دے رہے کیوں نہیں دے رہے کہ آنے والے وقت میں کوئی کیس نہ کرے کوئی پرابلمز کریٹ نہ ہو کیونکہ ایچ اسی پہلے سے سلو ہے تو اس چیزوں کو مزید سلو کرنا اور کل ملا کے کہنے کا مطلب ہے یہ ہے سال ضائع کرنا سال تو لکھ لیا میں نے ضائع کیسے لکھتے ہیں ویسٹ کر لیتے ہیں سال ضائع کرنا یہ بات یاد رکھیں اب سال تو ضائع سوڈنٹس کا تقریباً ہو چکا ہے نا اگر بیس دن یا دس دن کے اندر لسٹ آ بھی جائے تو جون ہے یہ جون کے بعد کچھ بیس کے بعد کچھ چھوٹیاں ہیں اور چھوٹیوں کے بعد جون جولائی شروع ہے اور جولائی سے اگست کا کتنا فاصلہ ہے جولائی سے دسمبر کا سال تو ختم ہو گیا نا سمجھ لیں چلیں یہ بھی ان کی مرضی ہے اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم مین پوائنٹ پہ آتے ہیں جو کہ ایم ڈی کیٹ ہے ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہے وہ ستائیس اگست کو ہوگا اب ان کے لئے آپ جو بھی پریپریشن کر رہے ہیں بہت سارے ویڈیوز بنائیتے ہیں آپ تیاری کس طرح کر سکتے ہیں آپ وہاں سے دیکھ لیں اس کے علاوہ ایم سی کیوز کچھ ہم لوگ میں نے پروائیڈ کیے تھے اور ہزار ایم سی کیوز جو ہے میں نے اورگینک کیمسٹری کے دیئے تھے آپ لوگوں کو آپ کہاں پہ دیئے تھے تو پریویس اس سے پہلے جو ویڈیو تھی ایم ڈی کیٹ کے بارے میں بتایا تھا اس میں بہت سارا ڈیٹیل ہے سٹوڈنٹس کو چاہیے وہ ویڈیو لازمی دیکھیں اس میں وہ دیکھنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ جائیں گی رگارڈنگ سوسائیٹی رگارڈنگ یور ٹارگیٹس اور بہت کچھ ہوسٹل لائف اگرہ اگرہ تو اس کے ڈسکرپشن میں جائیں گے آپ کو یہ ہزار ایم سی کیوز کے لنک مل جائے گا باقی کچھ فیزکس کے ایم سی کیوز بھی دینے ہیں آپ لوگوں کو بائیولوجی کیالوری دے چکا ہوں میں انگلیش کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں جو ہے وہ کر لیں گے اب اس کے بعد بات ہی آ جاتی ہے کہ میں آپ کو زیادہ ریکومنٹ کروں گا جو ویڈیو میں نے پریویس اپلوڈ کیا ہے رگارڈنگ ایم ڈی کیٹ وہ لازمی دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کا بیسک ہے آپ کو بہت ساری ایسے چیزیں سمجھ جائیں گی جو کہ آپ کو پریکٹیکل لائف پہ بہت کام آئیں گے تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اور ایچ ایسی پھر وہی بات کے کسی سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ان کی مرضی ہے ایچ ایسی والوں کی کہ کب تک اپلوڈ کرتے ہیں اور ہاں سکولرشپ کی بات جو ہے وہ تو رہ گئی سکولرشپ سے رگرٹنگ یہ ہے اب جو سٹوڈنٹس انڈرولڈ ہیں جن کا بھی نام آئے گا جو انڈرولڈ ہے انڈرولڈ کا مطلب یہ ہے جو کسی میڈیکل کالیج میں پڑ رہے ہوں تو ان کو کیا ملے گا سکولرشپ مل جائے گا اور باقی جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو سیٹ مل جائے گا سکولرشپ نہیں ملے گا اور اس کے علاوہ سیٹ کی ڈسٹریبیشن کیا ہے وہ پہلے والا ہے جو پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اور میرا خیال نہیں کہل کہ آپ لوگ کوئی سوال ہے ہاں لسٹ چینج ہوگا یا وہی سٹوڈنٹس ہوں گے دیکھیں اگر 50% ریمڈی کیٹ ہے اور 50% آپ کا اچھے سی ہے تو لازمی بات ہے نا آپ کا ایف ایسی تو بالکل ختم ہے تو لسٹ چینج ہو سکتا ہے یہ بھی ایک کہہ نہیں سکتے لیکن زیادہ تر چانسز ہیں کہ چینج ہو جائے تو چپ رہنا ہی بہتر ہے تو کہتے ہیں نا کہ چپ رہو بس دیکھتے رہے کیا ہوتا ہے چلیں باقی آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ کامیابیاں دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں دیکھتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا تو ایم ڈی کیٹ کیلئے جو بھی میں ویڈیوز بناتا ہوں وہ لازمی دیکھا کریں وہ کہیں نہ کہیں آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے پریویس ویڈیو بار بار کہہ رہا ہوں لازمی دیکھنا بہت کام آئے گا